آپ آجادی کی قیمت جانے کہ یہ کیسے ملی ہے اس کے پیچھے کیا پریاس ہے آپ ضرور پڑھنا آج پیس پچیس منٹ بھگت سنگھ کے بارے میں دیکھنا کیونکہ کیول آجادی گاندی جی نے نہیں دلائی آجادی دلانے کے لیے بہت سارے پروانے تھے جنہوں نے اپنا جیون تیاغ دیا میرے دوست مجھے یہ تو نہیں پتا کہ گولامی کس کی وجہ سے ملی ہم کو جرور کسی ایک وقتی کی وجہ سے ہی ملی ہوگی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک وقتی ہوگا جس کی وجہ سے گولامی ملی اور اس کا کارنٹ ہے آپ اپنے سماز میں دیکھ لیجی کوئی بھی گھنڈا کوئی بھی بدماس بدماس تب ہی بنتا ہے جب وہ اپنا پہلا کرائم کر لیتا ہے اور اگر پہلے کرائم میں اس کو سفلتا مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بدماس بنتا چلا جاتا ہے اگر اس کو پہلے ہی کرائم میں سفلتا نہ ملے تو آگے کبھی بھی بدماس نہیں بنے گا تو ہمیں بیسیکلی کسی نے گولام بنایا نہیں تھا ہم تو گولام خود بنے تھے کس کی وجہ سے بنے ہوں گے پتا نہیں کس انگریز کے بچے نے جو بھارت میں پیدا ہوا بھارت کی سطح میں راہ ہوگا انگریزوں سے پہلا گفتلیا ہوا کسی راجہ نے اور دیرے دیرے ان کی باتوں میں آ گیا ہوگا کس نے کب گلتی کی ہوگی اور پھر وہاں سے کس طریقے سے وہ پرکریا چلی ہوگی پتا نہیں ہم کو لیکن آجادی لی بہت مشکل سے ہم نے اس آجادی کو سروائیو کرانا بہت مشکل ہے آنے والا سمیہ جو ہوگا وہ دیسوں کا سمیہ نہیں ہوگا آنے والا جو سمیہ ہوگا میرے دوست وہ دیسوں کا سمیہ نہیں ہوگا کنٹری مہینے نہیں رکھے گی وہاں کمپنیا مہینے رکھے گی کنٹری مہینے نہیں رکھے گی کمپنیا مہینے رکھے گی آج آپ کو اگر سچ مہینے میں دیکھیں تو امریکہ سے سامان مانگانا ہو جس طریقے سے وقاص ہو رہا ہے یہ کچھ سمیں کے بعد یہ سیمائیں ختم ہو جائیں گے یہ بورڈر نام کی چیزیں ختم ہو جائیں گے ہر چیز online ہوگی ہر چیز online ہوگی آپ کو کچھ نہیں پتا رہے گا کہ آپ کے دیش کا نام کیا ہے کیا ہونا جس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک وقت ایسا ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم جیو کے گلام بن جائے ہرلینز کے گلام بن جائے ہو سکتا ہے ہم ٹک ٹوک کے گلام تھے ابھی دیکھیں اون لائن جو گلامی ہیں وہ ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ گلام ہیں مجھے کی چیزیں اون لائن میں یہی ہیں کہ اون لائن میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گلام ہیں اگر سچ معنی میں دیکھیں تو آپ واتس اپ کے گلام ہیں سچ معنی میں دیکھیں تو آپ فیس بک کے گلام ہیں ٹک ٹوک کے بھی گلام ہے اس لیے آج اس آجادی کے وقت پہ آج بھی آپ ملہو آج اس وقت پہ آپ بھی اپنے آپ کو ازاد کریے ان چیزوں سے کوسس کریے اپنے آپ کو باندھا جائے جیسے میں نے تھا میرے گھر میں کمپیوٹر ہے میرے پاس اتنا سمرت ہے کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے تو میں نے کیا کیا اپنے موبیل سے فیس بک کو اڑا دیا اور میں نے سسٹم میں فیڈ کر دیا تو مجھے جب بھی اس پہ بات کرنی ہوتی ہے فیس بک پہ دیکھنا ہوتا ہے کچھ کیا چلتا ہے اپنا کوئی پوسٹ شیئر کرنا ہوتا ہے تو میں اس کمپیوٹر کو اوپن کرتا ہوں اور تب جا کے وہاں میں اپنے لائک کمنٹ اگرہ جو مجھے دینے ہوتے ہیں میں نے واتس اپ کو بھی اب اپنے سسٹم سے بند کر دیا موبیل سے اٹھا دیا واتس اپ بھی میں نے اب کمپیوٹر پہ چلا دیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں پورے دن میں آدھا گھنٹہ نکالتا ہوں اور اس آدھے گھنٹے میں میں اپنی سوشل جتنے بھی اکاؤنٹ ان کو پورا چیک کرتا ہوں چاہے میرا واتس اپ ہو چاہے میرا فیس بوک ہو چاہے میرا جی میل ہو چاہے ٹیلی گرام ہو کچھ بھی ہو اس طرح ہوتا پہلے کیا ہوتا تھا سارے دن پون میں رہتا تھا سارے ایپ یہ ایک میسیج آیا ہے تو بھی اس میں ہوتا سالا کچھ نہیں تھا اسے سارے لکھ کے بھیج رہا کوئی کچھ بھیج رہا کوئی دنیا ورکے گروپوں میں جوائن کرا دے رہا ہے لیکن وہ سمیہ خراب ہوتا تھا اسے دیکھنے میں وقت خراب ہوتا تھا میرے بھائی آج کا جو دن ہے یہ ڈیجٹل گلامی سے باہر آنے کا دن ہے کوسز کریے کہ اپنے موبائلوں سے ان کمپنیوں کو ایٹلیسٹ کچھ وقت کے لیے دن میں باہر نکالا جائیں اگر آپ کے پاس ایسا سادن ہے جہاں یہ چیزیں دوسری جگہیں چل سکتی ہے تو کوسز کریے کہ کمپیوٹر میں ان ایپ کو رکھا جائے تاکہ آپ ایک سپیسیفک ٹائم ہی اس میں یوز ہو اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس ایک ہی سادن ہے یا ایک ہی موبائل ہے تو میرے پیارے بچوں پھر اپنے ایک سمیہ نسچت کریے کہ ہم کے اولے اسی سمیہ پر فون کا یہ ایپ استعمال کریں گے اور اپنی عادت کو مضبوط بنائیں گے آج کا یوہ یوہ تو ہے ہی نہیں جھنڈو ہے جھنڈو کیوں کیونکہ اس کو اپنی اچھاؤں پر کابو ہی نہیں ہے اچھا مطلب اس کے ہاتھ پر ہی اس کا کابو نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ فیس بوک دیکھتا دیکھتا کب آدھا گھنٹے کا سمیہ خراب کر دیتا ہے کب وہ آدھا گھنٹہ واتس اپ پر لگا رہا تھا جبکہ یہ ایک لڑکی کا سالے کے پاس میسیج نہیں آگا پھر بھی واتس اپ پر لگا رہا ہے گا یا دس لڑکیوں کے بھی آتے ہیں تو وہ ٹائم ہی خراب کر رہا تھا اس سے کچھ ہونا جانا تھوڑی ہوتا ہے تو میرے بھائی اس بات کو دھیان دو آج آجا دی ہے لیکن آجا دی ان موبائلوں سے بھی لو آپ کو لینی چیئے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے کہ ایک بچے نے چھوٹا بچہ تھا چھٹی ساتھوی کلاس کا اس بچے نے آتا متیا کرنے کی کوشش کی اس نے کی بھی آتا متیا لیکن اس کی ہوئی نہیں سفل اس کے ماں باپ اسے ہسپٹل لے گے بچایا تو بعد میں پتا چلا کارن کیا ہے تو پتا چلا کارن یہ ہے کہ اس بچے نے اپنے باپ سے مانگا موبائل کے موبائل دے دو میرے کو گیم کھیلنا ہے باپ نے کہا مجھے کچھ کام کرنا ہے میں ابھی نہیں دوں گا چل رہن دے یہ سچ ہے یہ دوست سچ ہے اس میں جھوٹ نہیں میرے بھی بچے ہیں میرے تین تین بچے ہیں میں اپنے بچوں کو اپنا موبائل کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا لیکن میری بھی گھر میں کچھ سمجھائیں ہیں میری وائف کے فون کو اپنی ممی کے فون کو اور میں نے ان کو کئی بار سمجھایا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے لیکن ان کو سہت سمجھ نہیں آتا اور میں نے بھی جیون میں ایک دارنا بنا رکھے ایک عورت کو ایک حد سے زیادہ مت سمجھا ہو بڑیا رہتا ہے ایک حد تک ہی سمجھانا چاہیے اس حد سے زیادہ کبھی نہیں سمجھانا چاہیے تو میں نہیں سمجھاتا لیکن میں نے اپنے اوپر نینترن کیا ہوگا دوست آنے والی نسلیں برباد ہوں گی برباد آپ اگر میرے سبدوں کا برا نہ مانیں اور اگر آپ مجھے ایک میچورٹی لیول کی طرف سمجھے تو آنے والے بچے یہ والے ہوں گے میں گارانٹی کہہ سکتا آنے والے بچے سو پرتیسط یہ ہوں گے آنے والی جنریشن یہ ہوگی اور اس کا کارن یہ موبائل ہے سالہ کرکٹ کھیلنا ہو تو موبائل میں رمی ممی کھیلتے رہیں گے تو موبائل میں بندوق چلانی ہے تو موبائل میں اصلیت میں تو بندوق چلتی نہیں اصلیت میں بھاگ دوڑ پاتے ہی نہیں اصلیت میں کچھ کریں نہیں باتے ہیں سارے دن موبائل میں لگے رہتے ہیں میرے پیتا جی کہ آج کے سمجھے میں آنکھیں بھی ٹھیک ہیں کان بھی ٹھیک ہیں لیکن میں گارانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ہندوستان کی دس سال کے بعد 80% جنسنکھیا ایسی ہوگی جو اندھی ہوگی جن کے سالوں کی اتنے موٹے موٹے گلاس چڑھ رہے ہوں گے دیکھ نہیں پائیں نہیں کیوں میکسیمم ٹائم ان کا موبائل میں جاتا ہے میکسیمم ٹائم ان کا موبائل میں جاتا ہے آدھکتر سمیں ان کا موبائل میں جاتا ہے صبح اعلارم لگاتے ہیں اٹھنے کے لیے صبح اعلارم لگاتے ہیں اٹھنے کے لیے لیکن اٹھتے ہی موبائل اٹھاتے ہیں اور پھر وٹس اپ دیکھنے لگ جاتے ہیں فیس بوک دیکھنے لگ جاتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں ہائی ہیلو ارے حرامی ہو کیا رکھا گون بورننگ میں کیوں سالے اپنا ٹائم خراب کر رہے ہو